بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وآسحابہ وبارک وصلہ ملے ماہ شوال کی پہلی طریق کو عید الفطر منائی جاتی ہے جو مسلمانوں کے لئے انتہائی خوشی کا تہوار تصور کیا جاتا ہے اور اس مہینے کی مسلمانوں میں بڑی اہمیت ہے ایک کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خطوصی رحمت نازل فرماتا ہے اس لئے اس دن کو یوم الرحمتہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ اسلام کو منتخب کیا اور اسی روز اللہ نے شہد کی مکھیوں کو شہد کا چھتا بنانے کے لئے الہام کیا اور اسی ماں کی سترہ طریق کو اہد کی لڑائی شروع ہوئی جس میں سید اور شہدہ حضرت امیر حمضہ رضی اللہ تعالیٰ انہا شہید ہوئے ان وجہات کی بنا پر شبان المکرم کو بڑی اہمیت حاصل ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے مروی ہے کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے عید کے دین تین سو مرتبہ سبحان اللہ واب حمدہ ہی پڑھا اور مسلمان مردوں کی روحوں کو اس کا ثباب حدیہ کیا تو ہر مسلمانوں کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوں گے اور جب وہ خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ہزار انوار داخل فرمائے گا سبحان اللہ یہ ایک چھوٹا سا عمل تمام امت مسلمہ کی قبروں میں بے شمار انوار حاصل کرنے کا سبب ہے اس لیے ہم سب اور آپ لوگوں سے بھی التجاہ ہے کہ عید والے دن تھوڑا سا ٹائم اپنے ان پیاروں کے لیے بھی نکالیے گا جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو ہمارے ان عمال کی بہت ضرورت ہے کیا پتہ کس کے اس عمال سے کس کی بکشش ہو جائے اور کس کی قبر روشن ہو جائے آمین فمام ماہ شوال میں پہلی تاریخ بعد نماز زہر کو آٹھ رکت نفل دو سلام سے پڑھیں ہر رکت میں پاچ سورت الفاتحہ کے سورہ اکلاس پچیس مرتبہ پڑھیں بعد سلام ستر مرتبہ کلمہ تمجید اور ستر مرتبہ دلود پاک پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفل نماز کی برکت سے اس کی ستر حاجتیں پوری کرے گا اور اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دے گا سبحان اللہ اللہ ہم سب کے لئے آسانی پیدا کرے کہ ہم ان نفاف ان کو ادا کر سکیں اور اپنے پیاروں کے لئے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو یہ تسبیح کا تحفہ دے سکیں آج سب سے التجاہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر یہ تسبیح ضرور کریے گا اور ان کو ضرور بکشیے گا اور میرے والد محترم کے حق میں بھی دعا کریے گا کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے آپ لوگوں سے دعا گو ہوں کہ جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو ہم جیسے خطاکاروں اور بدکاروں کے لئے بھی دعا کریے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کے ست کے ہم سب کو بھی بخشے اور ہم سب پر بھی اپنی رحمت فرمائے آمین اللہم آمین اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر و لائک ضرور کریے گا اور آپ لوگوں سے التجاہ ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا کیا پتا کون اس کو پڑھے اور اس کا ثواب آپ کو بھی مل سکے آپ سب کو بہت زیادہ عید کی خوشیاں مبارک ہو اللہ تعالیٰ سب کے لئے عید کا دن خیار و آفیت سے لے کر آئے آپ کے گھروں میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے اور آپ کے وسیلے سے ہم لوگوں کے گھروں میں بھی برکتیں اور رحمتیں لے کر آئے آمین اللہم آمین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں